بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا مینیوز کیا ہوتی ہیں اور مینیوز کیسے کریئٹ کیا جا سکتے ہیں اور تیمز کی آپشن پینل کیا ہوتی ہیں ویجٹس کے بارے میں جانا اور سائیڈ بارس کیا ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اب ہم جانیں گے کہ پلگ انز کیا ہیں پلگ انز ہوتے ہیں آپ کے سائٹ کے اندر کچھ ایڈ آن فیچر ایک ایسا فیچر جو آپ کے سائٹ کے اندر مجود نہیں تھا بٹ آپ نے وہ فیچر اس میں انسرٹ کر لیا اس کی اگر ہم ریال ٹائم اگزمپل کی طرف جانا چاہیں تو وہ ریال ٹائم اگزمپل ہے کسی ایک روم کے اندر ایک اے سی کا لگا ہونا کہ اے سی ایک ایڈ آن فیچر ہے جو اس روم کے اندر مجود اشیاء میں نہیں تھا ائر کنڈیشنر لگا دیا تاکہ روم کو کول کیا جا سکے یا اس کو تیمپریچر مینٹین کیا جا سکے ایک فین یہ ایک ایڈ آن پلگ ان ہے اور وہ آپ کی سائٹ کے فیچرز کو بوسٹ کرتا ہے بیسکلی اور پلگ انز کے لیے اس ٹائم اگر ہم نے سرچ کرنا ہو تو ورڈ پریس پلگ انز کے بارے میں ہم گوگل پہ جائیں گے اور گوگل پہ ہم لکھتے ہیں گوگل کے اندر سرچ کر سکتے ہیں گوگل ڈاٹ کام پہ جا کے ورڈ پریس پلگ انز پلگ انز دو طرح کی ہوتے ہیں ایک فری پلگ انز ہیں ایک پریمیم پلگ انز ہوتے ہیں جو فری پلگ انز ہیں وہ ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی کی سائٹ سے بھی مل جائیں گے ورڈ پریس پلگ انز ہم سرچ کرتے ہیں پلگ انز تو آپ کو بہت ساری کمپنیز مل جائیں گی جو ورڈ پریس کے پلگ انز سیل کر رہے ہیں لائک ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی کے پاس تو فری میں پلگ انز پڑے ہوئے ہیں بہت بڑا مارکٹ پلیس ہے اس کے علاوہ WP بیگنر ہے انوارٹو مارکٹ پلیس پہ پلگ انز پڑے ہوئے ہیں کوڈ کینون پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب ہم پلگ انز کو سرچ کرتے ہیں ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی کے اوپر جہاں پہ فری آف کاسٹ اس ٹائم جو پلگ انز کی اویلیبیلٹی ہے وہ مور دن تھاؤزنٹ میں ہے آپ ہر ٹوپک کے اوپر پلگ انڈ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اموہ نے کسی بھی قسم اپنے پاس آپائنگ مبیشہ کرنا ہے آپ نے ہاؤس رنٹل کی ویب سائٹ بنانی ہے آپ نے کسٹمئر تیسٹیمونیل کی سائٹ بنانی ہے کوئی سلائیڈر لگانا چاہ رہے ہیں کوئی سلائیڈ شو رن کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی آپ اس میں ایڈ آن چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سائٹ کے اندر تو اس کا پلگ ان کے بارے میں سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری اگزامپلز مل جائیں گی بہت ساری آپشنز مل جائیں گی پلگ انز ورک کرتے ہیں بعض جگہ پہ یہ سائٹ بارز کے اندر ویجٹس کے ساتھ یوز ہوں گے کسی جگہ پہ یہ آپ کی تھیم کے فنکشنیلٹی کے ساتھ ورک کریں گے تھیم آپشن پی ایج کو سپورٹ ہی ہوگے بیسیکلی یہ پلگ انز جو ہوتے ہیں یہ آپ کی سائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں پلگ انز کے بارے میں اپ ڈیٹس آتی ہیں جس آؤثر نے وہ پلگ ان کو رائٹ کیا ہوتا ہے جس پرسن نے وہ پلگ ان کا کوڈ رائٹ کیا ہوا ہے وہ اس کے اندر اپنی کوئی چیزیں ایڈ کر سکتا ہے اس نے کوئی نئی اس میں ایڈیٹنگ کی اور وہ ایڈیٹنگ کا اپ ڈیٹ اگر آپ کو آئے تو اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ اپ ڈیٹ کرتے جائیے گا کیونکہ یہ سائٹ کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سو پلگ ان ایڈ کرنے کے لیے ہم جب پلگ انز میں جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ انسٹالڈ پلگ انز کی ایک انڈیکس ملتی ہے جس میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے اور دو پلگ انز بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوتے ہیں جس میں ایک پلگ ان ہے ہیلو ڈولی اور دوسرا پلگ ان ہے ایک اس میٹ کا ایک اس میٹ ایک سپیم کنٹرولر ہے جو آپ کی سائٹ کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کے سپیم کو کنٹرول کرتا ہے اگر کوئی جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کمنٹس کے اوپر کوئی کمنٹ سپیمی کمنٹ پوسٹ ہو رہا ہے آپ کی سائٹ پہ تو ایک اس میٹ جو کیا کرے گا وہ آٹومیٹک کمپنی کی طرف سے پروائیڈ ڈی بی کے اندر سے وہ اس کو ٹیلی کرے گیا کیا یہ کمنٹ سپیم تو نہیں ہے اگر وہ سپیم ہوگا تو وہ بائی ڈیفالٹ اس کو سپیم میں کنسیڈر کرتے گا اور آپ کی سائٹ پہ ویزیبل نہیں ہونے دے گا سو ادھر سے ہم پلگ انز کو ایڈ نیو پہ جا کے یہاں پہ پلگ ان ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ نیو پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ادھر ہمارے ایریا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو پلگ انز نظر آ رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی یہ وہ پلگ انز ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کی فیڈز آ رہی ہیں وہ ورڈپریس ڈاٹ او آر جی سے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پپلر پلگ انز سرچ کر سکتے ہیں ریکمنڈڈ ہیں فیورٹ پلگ انز ہیں آپ پلگ انز کو فیورٹ کر سکتے ہیں جو بہت اچھے پلگ انز ہیں جیسے اگر آپ اپنی سائٹ ایک بنا رہے ہیں اور اس پہ آپ نے کانٹیکٹ اس کے پیج کے اوپر آپ یو وانٹ ٹو ایڈ ون کانٹیکٹ فارم تو آپ اس کے لیے بہت اچھا پلگ ان ہے کانٹیکٹ فارم سیمن آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ جب انسٹال کریں گے تو وہ پلگ ان آپ کے سسٹم میں آپ کی سائٹ کی وپ ڈیش کانٹنٹ کی فائلز میں وہ پلگ ان ڈاونلوڈ ہو جائے گا ورڈپریس ڈاٹ او آر جی سے اور آپ اس پلگ ان کو ایکٹیویٹ کریں گے جیسے ہی ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کے پاس پلگ ان کی جو انڈیکس فائل ہے جو مین انڈیکس پیج ہے وہاں پہ وہ پلگ ان چھو ہونا شروع ہو گیا ہم نے کانٹیکٹ فارم سیمن اس میں ایڈ کیا تھا کانٹیکٹ فارم سیمن نظر آ رہا ہے اور وہ ہائیلائٹڈ ہے تھوڑا سا اس کا کلر کبینیشن ڈیفرنٹ ہوگا اور ایکس میٹ کا پلگ ان ڈی ایکٹیویٹڈ ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی آپشن مانگ رہا ہے اور ہیلو ڈولی کا پلگ ان بھی ڈی ایکٹیویٹڈ ہے ہم یہاں سے بلک آپشن کو یوز کرتے وقت ہم دو پلگ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ڈراب ڈاؤن کے تھو جا کے اور ان کو یوز کیا جا سکتا ہے ہمیں نارملی ان دو پلگ ان کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا ہم ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور جب ہم ڈیلیٹ پر کلک کریں گے تو ان کی جتنی فائلز ڈیویو پی ڈیش کانٹینٹ کے فولڈر کے اندر ہوں گی وہ ساری فائلز وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے سو پلگ ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ پلگ ان ایک ایڈ آن فیچر ہے جو آپ کی سائیڈ میں پہلے سے مجود نہیں تھا آپ نے کچھ فائلز جو zip فارمیٹ میں آپ کے پاس اویلیبل تھیں یا آپ نے wordpress.org کے پلگ ان مارکیٹ سے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور وہ آپ انسرٹ کر رہے ہیں اپنی سائٹ کے اندر پلگ ان کو ایک تو آپ ڈائریکٹلی سرچ کر کے بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور ایک آپ پلگ ان اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے فار ایکزمپل آپ نے ایک پلگ ان ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس پلگ ان کو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ورڈ پریس پلگ ان آپ کوئی بھی پلگ ان آپ کے پاس پڑھا ہے میرے پاس کافی سارے پلگ ان ان میں سے ہم کسی ایک پلگ ان کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن آجائے گی کہ اپلوڈ ہو رہا ہے اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی وہ ہم سے پوچھے گیا ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں سو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور راکٹ لیزی روڈ یہ ایک پلگ ان ہے بیسیکلی یہ یوز کیا جاتا ہے ویب سائٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جو امیجز ہیں ان کو سپیڈ سے اوپن کرنے کے لیے اور ابھی جیسے ہی ہم نے اس پلگ ان کو اپلوڈ کیا تو ہمارے پاس ایک ایرر آ رہا ہے جی کہ اس پلگ ان کا ایک نیا ورجن جو نیا اپ ڈیٹ آیا ہے وہ اپ ڈیٹ آیا ہے سو اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں کوئی اور زیادہ لمبے پروسس میں جانے کی ضرور نہیں سمپل اپ ڈیٹ نہ ہو کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹنگ پہ چلے جائے گا اور جو بھی نئی فائل یا فائل کے اندر کسی فائل کے اندر بھی کوئی چینجز ہوں گے تو ڈائریکٹلی سرور سے یہ پنگ کرتے ہوئے ان کو اپ ڈیٹ کر دے گا سو سمپل ہے پلگ انسٹال کر کے آپ اپنے ویجٹس ایریا میں انکریز کر سکتی ہیں اور پلگ انڈ آن لوڈ کرنے سے پہلے میں سمپل سا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آپ پلگ انڈ آن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور پلگ انڈ آن لوڈ کرنے سے پہلے اس کی کچھ چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کا ڈسکرپشن کیا ہے اس کے سکرین شوٹس کیا ہیں اس کے بارے میں لوگوں کے کمنٹس کیا ہیں ہم نے ابھی سرچ کیا کانٹیکٹ فارم سیون کو ہم سرچ کر رہے ہیں ورڈ پریس ڈاٹ او آر جی پہ اور کانٹیکٹ فارم سیون کے بارے میں کیسے ویوز اویلیبل ہیں اس ٹائم کانٹیکٹ فارم سیون کانٹیکٹ فارم سیون کو ہم سرچ کرتے ہیں کانٹیکٹ فارم سیون ہے اس کے ساتھ سکس سکسٹی تری ویوز لکھے نظر آ رہے ہیں سکس سکسٹی تری ویوز ہیں ون پلس بلین ایکٹیو انسٹالز ہیں اور کمپیٹی بیلٹی وہ بتا رہا ہے جی فور پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو کے ساتھ کمپیٹی بل ہے لاسٹ اپ ڈیٹ جو ہوا ہے اس کا سکسٹیز بیفور ہوا ہے سو اگر آپ کانٹیکٹ فارم سیون کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو کانٹیکٹ فارم سیون کے بارے میں سارے فیچرز آپ کو پلگ ان کے ساتھ مل جائیں گے اس کا ڈسکرپشن مل جائے گا سپورٹ کے ڈاکومنٹس مل جائیں گے انسٹالیشن کیسے کرنی ہے انسٹالیشن کا پورا پروسس اس میں گائیڈ کیا گیا ہوگا ایف ایک یوز کیا ہے فریکوینٹلی آسک کویسشنز کیا ہوتے ہیں سکرین چھوٹس کیا ہیں اس پلگ ان کے سکرین شارٹس کیسے ہوں گے اس کو کیسے یوز کیا جائے گا چینج لاغس کیا ہیں کیا کیا چینجنگ آئی ہے سٹیٹس کیا ہیں یہ ڈیویلپر جو ہوں گے جو پی ایش پی کو سمجھتے ہیں جو پلگ ان کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جو پلگ ان کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں یہ پارٹ ان لوگوں کے لیے ہے وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی پلگ ان آپ کی سائٹ میں ایڈ آن فیچرز ایڈ کر دیتے ہیں اور آپ کی سائٹ کو مزید خوبصورت اور نکھار پیدا کرتا ہے سو آپ کو ان نیکسٹ ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے ورڈ پریس کی سیٹنگز کے اوپر اور یوزرز کے رولز کے اوپر سو کیپ واشنگ ویڈیوز تھینکیو اللہ حافظ